یعنی یہاں میں اگر کوئی مثال لوں کسی ایک بندے کی کوئی سروس یا پروڈکٹ ہو مجھے مثال دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بڑی گیم اس کی کیسے ہوگی شوز کا بھی لیڈیز چینڈز کس کے ہیں مکس ہے آپ آن لائن بیچ رہے ہیں آن لائن ہی بیچ رہے ہیں تارڈہ ٹین ایکس ویسے ہی ہو گیا آپ نے آن لائن آنا ہے تو آپ کا ٹین ایکس ویسے ہی ہو جائے گا کوئی ان کا ایوریج مجھے بتائیں کہ ایک کوئی جو اچھے شوز ہیں ان کے کتنی پرائس ہوتی ہے دو ہزار کے ٹوٹل کاؤس کتنی آتی ہے اس پر ایک ہزار آپ لگاتے ہیں ابھی کیا ریمنی ہے کتنے بیچتے ہیں منتھلی ایک ملین کی سیل ٹھیک ہے یعنی آپ کے دو ہزار کے شوز بیچ رہے ہیں آپ یہ سیلنگ پرائس ہے آپ کی آپ کی کاؤس جو ہیں وہ ہیں کتنی ایک ہزار ٹوٹل یعنی ایک ہزار آپ کو پروفٹ ہوتا ہے آپ ابھی کر رہے ہو تقریباً ون ملین آپ کہہ رہے ہیں نہیں ون ملین جو ہے سوری یہ ٹوٹل آپ کی سیل ہے ابھی صرف آپ کا ایک سٹور ہے یا سٹورز ہیں تین سٹورز کس جگہ بھی آگے بچھے ٹھیک ہے اچھا اس کو اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ آن لائن موجود نہیں ہے جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے اچھا جب میں غلطی کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی جان بجھ کے غلطی کی ہے جنرلی دنیا جو غلطی کرتی ہے تو آپ کو اگر آن لائن لے کے جانا ہے میں نے آپ کے ساتھ ملنا ہے میں نے کہا چلو یار اس کو آپ دس لاکھ کمارے اس کو ایک کروڑ پر لے کے جانا ہے ایک کروڑ ایک دن میں نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے تین مہینے لگے ہو سکتا ہے چھ مہینے لگے ایک کروڑ ریونیو پر ہم نے لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جانا ہے سب سے پہلے اون لائن آپ کا سٹور بنے گا آپ کا پیج بنے گا مجھ نہیں پتا آپ کا پیج ہے یا نہیں ہے انسٹا پہ بنے گا یوٹیوب پہ بنے گا اس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ پیس بک اور سوشل میڈیا اتنی زبادہ چیز آپ کو پیسہ تو لگانا پڑتا ہے لیکن ہر قسم کا بندہ وہ آپ کے سامنے اٹھا کر رکھ دیتا ہے کہ اس کو دکھانا ہے اس کو دکھانا ہے یعنی آپ جو بھی یہاں پہ کر رہے ہو سوشل میڈیا اور آن لائن جو ٹیکنالوجی ہے اس لیول پہ جا چکی ہے کہ آپ نے بعض وقت شاید دیکھا ہو کہ آپ دوستوں کے ساتھ کسی پروڈک کے بارے میں بات کر رہے ہو کسی پروڈک کے بارے میں بات کر رہے ہو اور جب آپ واپس گھر جاتے ہو یا اپنا فیس بک کھولتے ہو تو اسی قسم کا ایڈ آپ کو نظر آتا ہے تو یہاں پہ جو بھی چیز آپ کرتے ہو فیس بک کو خاص طور پر ہر ہر چیز آپ کو بتا ہے کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہو کونسی چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ صرف آپ فیس بک پہ نہیں آپ انٹرنیٹ پہ جہاں بھی جاتے ہو ان کا پکسل ہوتا ہے وہ آپ کو چیز کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے تو اس انٹرسٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ملوں ہم نے فیس بک کو دینے ہیں پیسے اور ان کو میں نے بتانا ہے کہ مجھے یہ یہ بندے چاہیے جن کو میں نے آپ کے شوز دکھانے ہیں فرس کریں آپ کے یہ شوز ہیں تو میں کیا کروں گا پہلے تقریباً دو مہینے ٹیسٹنگ ہوگی ٹیسٹنگ کیا ہوگی آپ کا پیج بنایا ہم نے ایڈز لگانے ٹیک ہے آپ کا ایڈ لگا کے ہم نے ٹیسٹنگ یہ کرنی ہے کہ میرا کتنا پیسہ لگتا ہے ایک جوڑا بیچنے میں میرا کتنا پیسہ لگتا ہے ایک جوڑا بیچنے میں اب میرا جو اندازہ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیر سو سے دو سو روپے لگے تو اگر آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں اب آپ کا خرچہ کتنا ہو گیا بارہ سو روپے ابھی بھی یہ پروفٹیبل ہے یا نہیں پروفٹیبل ہے اگر یہ فارمولا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک وننگ فارمولا آ گیا اس میں کافی ساری اور چیزیں بھی ہے جہاں میں وہ اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے وننگ فارمولا کیا آ گیا میں دو سو لگاتا ہوں تو میرا ایک بکتا ہے چھیک ہے آپ نے کتنے بیچنے ہیں پچاس ہزار بیچنے ہیں تو ہر ایک پہ آپ کیا کریں گے آپ کریں گے یہ جنٹلی لیکن دو سو بڑھاتے جائیں گے یعنی انیشلی ہو سکتا ہے میں آپ کا لگوا ہوں ایک لاکھ روپے مہینے کا چھیک ہے اس کو دو سو سے کوئی ڈیوائیڈ کریں دو سو سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا جواب آتا ہے تو پانچ سو جوڑے بکے اب اس کو دو ہزار سے ملٹیپلائے کریں تو کیا آئے گا ون ملین یعنی آپ نے ایک لاکھ روپے لگایا اور آپ کو ون ملین واپس ملا چل گئے یار دو سو روپے میرے لگتے ہیں میں نے کتنے لگانے میرا مشن کیا تھا ایک کروڑ پہ لے کے جانا ریونیو پہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے یہ ہم نے کہاں اپلائے کی ہے میگا سیکسس پاکستان پہ ایک سال پہلے ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا تو میگا سیکسس کو اس وقت ہم نے سٹارٹ کیا 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 سوشل میڈیا پہ اس کو پھر ہم نے ایڈورٹائز بھی کیا ہمارا مشن یہاں کیا کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ ایسی چیزیں جن کے لوگوں کو ضرور نہیں اس کو ایڈورٹائز کرو اس پہ پیسہ لگاؤ اور کوئی نہیں بولتا آپ اچھی بات سکھانا شروع کر دو اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ دیکھیں سارے کہتے ہیں یار ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو تے صحیح بندہ ہی نہیں یہ عجیب منٹالٹی ہے جو مجھے نہیں سمجھاتی لیکن کیا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں زیرو سے ہم سٹارٹ ہوئے ایک سال کے اندر ایک ملین ہمارا آپ فالور ہے ایک ملین میں سے زیادہ تر آپ جیسے لوگ ہیں جو بزنسز کر رہے ہیں بزنسز کرنا چاہتے ہیں انویسٹر ہیں تو اس سے کیا ہوا چھوٹی چھوٹے اگزامپل دیتا ہوں وزیر آزم صاحب نے جولٹا بائیک کا افتتاہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی جا کے ان سے کوئی اپنی کسی چیز کا افتتاہ کرے پھر جو گورنرز ہیں ان سے ہم ان کے ریجنز میں ان کے صوبہ میں اپنا افتتاہ کروا رہے ہیں ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں گرمنٹ سے سرویسز سے مختلف جگہوں سے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملاو پلیز کیوں کیا ہوا اس سے ہمیں جو کالز آتی ہیں خاص طور پر باہر سے پاکستانیوں کو وہ باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے ایسے کرنا آسان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید تو تھی گرمنٹ سے سب کچھ لیکن پریکٹیکل جو کام ہمیں نظر آ رہا وہ آپ کر رہے ہو تو پلیز ہمیں بھی ساتھ ملاو تو یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے سوشل میڈیا کی پاور سے لیکن پیچھے ویجن ہونا چاہیے آپ کی نیت صاف ہونے چاہیے مشن ہونا چاہیے تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو تو کوئی بھی چیز آپ میں سے کسی کا بھی بزنس ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں چھے مہینے کے اندر اندر میں کم از کم کم از کم اس کو 10x کر سکتا ہوں